حالت حیث میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا جائے نماز پر بیٹھنا ذکر کرنا اور قصبی اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے یہ بعض وقت لوگ تصویر نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرت من المسجد قالت فقلت انی حائد فقال ان حیزت کی لیست فی یدک رواہ مسلم حضرت عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا نہیں جائے نماز دیکھے مسجد آجو میں نے عرض کیا میں تو حالت حیز میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیز ترے ہاتھ میں تو نہیں ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑے دیر کے لیے آکے کوئی چیز دے جانا لے جانا اٹھا رکھ لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیز والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیز والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں پانچ وقت نماز نہ ہوتی ہو کیونکہ بساوقات مسجد کے کچھ ہیریز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے ہیں یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر تو ایسے میں ایک کولے میں بیٹھ جانا اس میں ہرش نہیں لیکن میں ان مسلم والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں جسے باہر کے ملکوں میں اسلامی سینٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لیبریریز ہوتی ہیں یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں پانچ دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے باقی پوری بیلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا جس میں حیز والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا جاتے نکلیں جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیز والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو جنہیں گے